موسیقی ناظرین آداب خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں محمد حسام الدین سب سے پہلے پیشنس تفقیہ ہم ہیڈلائنز موسیقی جی ایس ٹی ریٹرنز کی وصولی میں نرمی کے بشمول کئی اہم فیصلے اور چیف نیسٹر کے سی آر نے سیدی پیٹ کے ایک ہنڈا پوچھمہ پروجیکٹ کا کیا اچانک معاینہ تعمیری کاموں اور پروجیکٹ کی سطح آپ کا لیا جائزہ اور اب پیشن قبری تفصیل سے مرکزی وزارت داقلہ نہیں تمام ریاستوں کو ہدای دی ہے کہ وہ ملک بھر میں رات کے نو بجے سے صبح پانچ بجے تک کے کرفی کو یقینی بنائیں کرفی کے دوران سماجی فاصلے اور دیگر خوایط پر سختی سے عمل ہونا چاہیے اور رات کی اوخات میں گروپوں کے شکل میں گشت کرنے والوں کے خلاف کڑی کاروائی ہونی چاہیے آج مرکزی وزارت داقلہ کے سیکرٹری عجب اللہ نے ایک مکتوب روانہ کرتے ہوئے ہدایت دی ہے اس مکتوب میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ مالبردار گاڑیاں بس ہی ریل اور تیاروں سے آنے والے مسافرین کو چھوٹ دی جائے گی انہوں نے خاص طور پر رسد لے جانے والی گاڑیوں کے لیے رکاوٹیں کھڑی نہ کرنے کی بھی ہدایت دی ملک میں گدشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے سب سے زیادہ دس ہزار نو سو چھپن نئے معاملات سامنے آئے ہیں اور متاثرین کی تعداد دو لاکھ ستیانو ہزار پانس سو پچیس تک پہنچ جا گئی جس سے ہندوستان دنیا میں سب سے زیادہ متاثر مالک کی فیرست میں چوتھے مقام پر پہنچ گیا ہے ہندوستان میں متاثرین کے معاملے میں برطانیہ کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کے چوتھے نمبر پر پہنچ گیا ہے ہندوستان میں تقریباً دو لاکھ ستانوی ہزار پانس سو پینتیز لوگ اس وائرس سے متاثر ہوئے ہیں برطانیہ میں اموات کی تعداد ہندوستان کے مقابلے تقریباً پانچ گناہ زیادہ ہے ہندوستان میں اب تک جہاں اس وائر سے آٹھ ہزار چار سو اٹھانے لوگوں کی موت ہوئی ہیں وہیں برطانیہ میں کوئیڈ نائنٹین سے اکتاریس ہزار تین سو چونسٹھ لوگوں کی موت ہو چکی ہے سہت اور کمبہ بہبود کے مرکزی وزارت کی جانب سے جمعہ کو جاری آداد شمار کے مطابق قدشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران دس ہزار نو سو چھپن نئے معاملوں کے ساتھ متاثرین کی تعداد بڑھ کر دو لاکھ ساتانوی ہزار پانس سو پینتیز ہو گئی ہے اس دوران تین سو چھانوی لوگوں کی موت سے اموات کی تعداد آٹھ ہزار چار سو اٹھانوی ہو گئی ہے ملک میں اس وقت کرونا کے سبب ایک لاکھ تاریس ہزار آٹھ سو بیالیس سرگر معاملے ہیں جبکہ ایک لاکھ تاریس ہزار اکسو پچھنے لوگ اس سے نجات پانے میں کامیاب ہوئے ہیں مرکزی وزیر فینانس نرملا سترامنی اہدداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ جی ایس ٹی میں اندراج کے باوجود جولائی دوہزار سترہ اور جنوری دوہزار بیس کے درمیان ریٹرن داخل نہ کرنے والی کمپانیوں سے جرمانہ وصول نہ کریں نرملا سترامنی آج دلی میں جی ایس ٹی کے چالیسویں کنونشن کی صدارت کی وزیر اکزانہ نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اس کنونشن میں حصہ لیا بعد ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے نرملا سترامن نے کہا کہ اجلاس میں فروری مارچ اور اپریل کے مہینوں کے لیے دیر تاخیر سے جی ایس ٹی ریٹرن داخل کرنے والوں کے لیے سوت کی شرح کو کم کر کے اٹھارہ سے نو فیصد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جو لوگ چھے جولائی تک ریٹرن داخل کریں گے ان سے سود وصول نہیں کیا جائے گا پانچ کروڑ تک کے کاروبار پر یہ شرط لاغو ہوگی اس اجلاس میں لوگ ڈاؤن سے پیدا شدہ صورتحال اور جی ایس ٹی کے بارے میں غرخوص کیا گیا سپریم کورٹ نے اسپطالوں میں کورونا مریضوں کی حالتظار پر از قط نوٹس لیتے ہوئے دلی اور مہارشتہ سمیت مختلف ریاستوں کو نوٹس جانی کی ہیں اور سرکاری اسپطالوں میں بدنظمی اور کورونا وائرس سے مرنے والوں کی ناشوں کی بدانتظامی پر شدید برہمی کا احسار کیا دلی کے لوگ نائک جے پرکاش نارائن اسپطال کے حالتظار پر عدالت نے اسپطال کی انتظامیاں کو ایک الگ نوٹس بھی جاری کیا جسٹس اشوک بوشن، جسٹس سنجے کشن کول اور جسٹس ایم آر شاہ پر مستمیل ڈیویجن بینچ نے کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کا مناسب طریقے پر نہیں کیا جانے اور مرنے والے مریضوں کی ناشوں کا بے ترتیب انتظام کا اسپطال نوٹس لیتے ہوئے اس معاملے پر سمات کی عدالت عزمانی دلی میں کورونا کی جانچ میں کمی پر بھی تشویش کا احسار کرتے ہوئے کہا کہ دارلکمت میں پہلے کی نسبت کم جانچ کی جاری ہے جبکہ وائرس سے متاثرین کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے جسیس بوشن نے کہا کہ ہمیں میڈیا کی ریپورٹوں میں مریضوں کے حالت ازار کے بارے میں پتا چل گیا ہے مریضوں کو ناشوں کے ساتھ رہنا پڑ رہا ہے عدالت عزمانی کہا کہ مرکزی حکمت نے پندرہ مارچ کو ناشوں کے انتظامات سے متعلق ایک رہنمائنا جاری کی ہے لیکن اس پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے عدالت نید دہلی مہاراشترا مغربنگال تمیل نارو کو نوٹس جاری کی ہے اس معاملے کی آئندہ سمات اب سترہ جون کو ہوگی سپریم کورٹ نے لوگڈان کی مدت کے دوران پوری تنقاہ دینے کے معاملے میں آجروں اور ملازمین کے درمیان باہمی باتشیت کا مشورہ دیتے ہوئے وزارت داقلہ کے انتیس مارچ کے حکم کی آئند سازی پر حلف نامہ داخل کرنے کا حکم دیا ہے عدالت نے اس دوران آجروں کے خلاف کوئی تعادی بھی کاروائی نہ کرنے کا اپنا حکم برقرار رکھا جسٹس اشوک بوشن جسٹس انجیکشن کول اور جسٹس ایمار شاہ کی بینچ نے کہا کہ مرکزی حکومت انتیس مارچ کو حکم کی صداقت پر حلف نامہ داخل کرے گی عدالت نے سنتی گروپوں اور مزدور تنظیموں کو تنقاہ کا معاملہ باتشیت کے ذریعے سلچانے کی ہری ہدایت دی عدالت نے ہایت کہا کہ چوپن دنوں کے لوگڈان کی مدت کی تنقاہ پر اتفاق نہ قائم ہو تو لیبر محکمے کی مدت لی جائے جسٹس نے اس معاملے پر سمات کے لیے جولائی کے آخری ہفتے کی تاریخ بخرار کی ہے جسٹس بوشن نے کہا کہ ہم نے آجروں کے قلاف کوئی طاقت کے استعمال والی کاروائی نہ کرنے کا حکم دیا تھا اور یہ حکم جاری رہے گا جولائی کے آخری ہفتے میں مرکز کو ایک تفصیلی حلف نامہ داخل کرنا ہوگا ریاستی حکمت کے محکمے لیبر کے ملازمین اور آجروں کے مابین باتشیت میں مدد کریں گے نرمل ٹاؤن میں کورونا پر خواب پانے کے لیے زلے کے اس پی ششیدر راجنی محکم سہت کے عدداروں کے ہمراہ ایک ریالی نکار اس ریالی کا مقصد ترکاری مارکٹ میں لوگوں کو سماجی فاصلہ ماسک اور سانیٹائزر کے تعلق سے شعور بیدار کرنا تھا اس پی نے کہا کہ ٹاؤن میں احتیاطی اقدامات اور عوام کے تاؤن کی وجہ سے گدشتہ ایک مہینے کے دوران کورونا کا ایک بھی معاملہ پیش نہیں آیا زلے اس پی نے عوام سے اپیل کی کہ اس سماجی دوری ماسک اور سانیٹائزر کے استعمال کو ہر حال میں یقینی بنائیں ایرالی ٹاؤن کے مختلف شہرہوں سے گزری جس میں جامعہ مسجد گاندی چوک گلزار مارکٹ شامل ہیں جگتیال کے ایمیلے اس روی شنکر نے کہا کہ چیف نسٹر کیسیار کے جانب سے شروع کردہ باوخار پرگرام ڈبل بیڈ روم غریبوں کے لیے ایک بڑی نعمت ثابت ہو رہا ہے رکنے اسمبلی نے آج جگتیال زلے کے کولیمال منڈل کے ڈبل بیڈ روم مکانات کا مشاہدہ کیا اس وقت پر انہوں نے کیسیار حکومت کی جانب سے روبے عمل لائی جا رہی فلاحی اسکیموں کی تعریف کی انہوں نے کہا کہ ذاتی زمین رکھنے والوں کے لیے گھر تعمیل کرنے نقومت مدد کر رہی ہے جس میں لیاستی وزیر کے ایٹی آر کافی دلچسپی لے رہے ہیں چیف نسٹر کے چندشے کر رہا ہوں نہیں آنسی دی پیٹ زلے کے کنڈا پوچھمہ ساگر پروجیکٹ کا اچانک معاینہ کیا اور انہیں پروجیکٹ کے پاس تعمیلی کاموں کا جائزہ لیا چیف نسٹر نے اس پروجیکٹ کی ستحاب کا بھی مشاہدہ کیا واضح ہے کہ گدشتہ ماہ کی انتیس تاریخ کو چیف نسٹر نے اس ریزروائر میں گداوری کے پانی کو چھوڑا تھا تلنگانہ میں بی جے پی کے سابق ریاستی صدر ڈکٹر کے لکشمن سمیت کئی پارٹی رہنماؤں کے ان کے گھروں پر نظر بند کر دیا گیا ہے بی جے پی لیڈرز کورونا وائرس کے معاملے میں چیف نسٹر کے چندشے کر رہا سے مل کر میمورنڈم دینے جا رہے تھے اور انہیں اس سے روکنے کے لیے نظر بند کیا گیا خانونساز اسمبلی میں پارٹی رہنماؤں انرام چندر اور اسمبلی میں پارٹی لیڈر راجہ سنگھ بھی بی جے پی وفت کے ساتھ پنجہ گھٹا ایکس روٹ سے پرگتی بون کی طرف چیف نسٹر کے دفتر میں انہیں ملنڈم دینے جا رہے تھے بی جے پی کی ریاستی صدر بندی سنجے نے حکومت کی اس رویے کی شدید مذہبات کی ہے ریاست کے وزیر سمکیات تیسری نواز یادوں نے کہا ہے کہ چیف نسٹر کی اسیار دے ہی معیشت کو فروخ دینے کے لیے موثر اقدامات کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ تیلنگانا کی تشکیل کے بعد ریاست میں مچھلی پالن اور سمکیات سے متعلق دیگر امور پر کافی توجہ مرکوز کی گئی ہے جس سے یہ سنت منافع بخش سنت بن گئی ہے اسر نواز یادوں نے آج حدرباد میں موبائل فش آوٹلیٹ کا افتتہ کیا اس آوٹلیٹ کا مقصد ماہیگیروں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانا ہے گاندی ہسپیٹل کے جونئر راکٹرز نے آج اپنی ہرتال قتم کر دی جونئر راکٹرز کے نمائندے راکٹر پی روحی ترڈی نے ہرتال سے دستبرداری کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ تمام ڈاکٹرز فوری طور پر قدمات سے رجوع ہو رہے ہیں یاد رہے کہ منگل کی شام سات بجے سے جونئر راکٹروں نے اپنی قدمات کا بائیکوٹ کرتے ہوئے دھرنا منازم کیا تھا جونئر راکٹروں کے مطالبات پر ریاست کے وزیر سہتی راجندر کے ساتھ ہوئے مذاکرات سمرہ ہونے کے بعد ہرتالی راکٹرز قدمت پر رجوع بکار ہوئے ہیں قائد نائنٹین کے پیش نظر ملکے شہروں اور ٹاؤنز میں پبلک ٹرانسپورٹ اور گھروں کی تعمیرات کے سلسلے میں مرکزی وزارت شہری ترقیات ٹیم ایکمہ ریل اور ٹرانسپورٹ میکمہ جات کو ہدایت جاری کی ہیں واضح رہے ہیں کہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے شہروں اور ٹاؤنز میں پبلک ٹرانسپورٹ پوری طرح بند ہے لوگ جس کے کھلنے کا بیچنی سے انتظار کر رہے ہیں وائرس کے پھیلاؤں کو دیکھتے ہوئے مرکزی حکمت نہیں ریاستوں کو ہدایت دیئے کہ وہ پبلک ٹرانسپورٹ کے تعلق سے فیصلہ کریں اور ناظرین قبرنامی کا این اقتطاق ہوتا ہے مجھے دیں اجازت شب بخیر لیکن چلتے چلتے دالتے ہیں سرکیوں پر ایک اور نظر گدستہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کورونا کے دس ہزار نو سو چھپن مضبط معاملے درج کوئیٹ کیسز میں ہندوستان چوتھے مقام پر برطانیہ کو چھوڑا پیچھے ملک میں کورونا مریضوں اور ان کی ناشوں کے ساتھ سلوک پر سپریم کورٹ برہم دلی مہاراش ٹرطر ملناڈو مغرب بنگال کے بشمول مرکز کو جاری کی نوٹس جی ایس ٹی کونسل کا چالیسوں اجلاس نرملا سترمن نے کہا جی ایس ٹی ریٹرنز کی وصولی میں نرمی کے بشمول کئی اہم فیصلے اور چیف نیسٹر کے سی آر نے سیدھی پیٹ کے کونڈا پوچھمہ پروجیکٹ کا کیا اچانک معاینہ تعمیری کاموں اور پروجیکٹ کی سطح آپ کا لیا جائزہ